اسلام علیہ ورز کیا لئے امیت کرتے ہیں کہ آپ ٹھٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو یار یہ یلو رنگ نا کی فیمل ہے اس کی میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے ساتھ میں میں نے جو ہے وہ گرین رنگ نیک کا میل چھوڑا ہوا ہے لیکن یار ان کی پیرنگ نہیں ہو پا رہی میل اس کے ساتھ بہت اچھا چھوڑا تھا لیکن جو ہے ابھی فیمل میل کو مار رہی ہے تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں مارتی لیکن وہ تھوڑا سا اس کو مار کے بھگا دیتی ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جنوری تک جو ہے انشاءاللہ لنگ پہ فیمل آ جائے گی ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس کا بوکس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے می بھی اندر یہ نیسٹنگ کر رہی ہو فیمل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ اس نے کیا بنائی ہوئی ہے نیسٹی یعنی کہ فیمل اندر آ جا رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی بریڈ پہ آ جائے گی لیکن ابھی اس نے ہمارے پاس بریڈ نہیں کی اگر اس کی بات کی جائے جھولی کی تو جھولی ابھی نہیں بنی کیونکہ فیمل جو ہے میل کو اپنے پاس ہی نہیں آنے دیتی اس کو مارتی ہے لیکن انشاءاللہ جو ہے یہ بریڈ کر جائے گا اگر آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پیس جو ہے دونوں سیٹ ہیں آپ کے لحاظ سے آپ کا میل اچھا ہے آپ کی فیمل اچھی ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے اگر آپ کے پاس بھی ایسا ایشو آتا ہے اگر آپ کی فیمل تھوڑا بہت مارتی بھی ہے تو آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کا پیر جو ہے وہ بریڈ کرے گا یا نہیں کرے گا انشاءاللہ بریڈ کر جائے گا آپ کے پاس کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ابھی نسمبر کا مہینہ شہر رہا ہے پندرہ طریق ہو چکی ہے جو ہے وہ بریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے پاس بریڈ کرے گی اور اس کا جو بھی ریزلٹ آئے گا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بروقت شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یار یالو رنگ نیک یالو فیمل کی ہمیں اپڈیٹ دیتے رہیے گا تو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے تھی جو کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جو ہے جیسے ہی کوئی ریسپونس آئے گا تو آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ یہ دو میرے بہت اچھے پیر ہیں یہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ گرین رنگ نیک کے لیکن ابھی جو ہے انہوں نے بھی بریڈ نہیں کی انشاءاللہ یہ بھی جو ہے بہت جلد بریڈ پر آ جائیں گے الحمدللہ یہاں پر جو ہمارے پیر لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ والے پورشن میں چھے گئے یہ چھے پورشن لگے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہمارے پیر ہیں پرانے پیر جو ہیں ہمارے تین سے چار سالہ جو ہیں ہمارے پاس پہلے سے بریڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی تقریبہ ریڈی ہو رہے ہیں بریڈ کے لیے لیکن اب ان کی لینگ نہیں آئی انہوں نے انٹیشنڈیں نہیں دیئے جیسے یہ لینگ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی جو ہے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے اس والے پیر کیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ٹھیک ہے ان پیر rebirth کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ مہرے بس پرانے پیر ہیں یہ ہمیں تنگ نہیں کرنیں گے کوئی ایشو نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ان سب کی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ اب وہ والی فیمل نے میرے صاحب سے وہ والی فیمل کلیں کرے گی تو جیسے ہی وہ فیمل کلیں کرے گی یہ والا پیر تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو اگر پیچھ میں مسئلہ مسائل ہو تو اس کو ضائع نہ کیجئے گا جیسے کہ یہ فیمل ہے میرے پاس اس کا ناخن دیکھ سکتے ہیں دو تین ناخن جو ہے اس کے میس ہیں ٹھیک ہے تو اس نے پچھلی دفعہ بھی مارے پاس بریڈ کیا ہے انچاللہ اس دفعہ بھی امید ہے کہ یہ بہت اچھی مارے پاس بریڈ کرے گی اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ پیر نئے لگایا تھے یہ ایک پیر تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی بوکس میں اس نے آنا جانا سٹارٹ کر دیا ہے ایک یہ نیچے پیر ہے یہ ہمارا پرانا پیر ہے یہ پچھلی دفعہ بریڈس نے کی تھی اس کے علاوہ ایک نیچے پیر ہم نے لگایا تھا اس کا ہم نے میل چینج کیا تھا اب اس کی بی بی آگر ساتھ پروگرس شیئر کر دوں یہ اندر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا یہ پیر جو ہے ابھی بوکس کے اندر نہیں جانا اس نے سٹارٹ کیا تو جیسے ہی یہ تھوڑی سی اس کی پروگرس ہے کہ جیسے اس نے آنا جانا سٹارٹ کیا یا جو بھی ریزلٹ ہے آپ کے ساتھ وہ بھی سارے کا سارا شیئر کیا جائے گا تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا لازمی لائک کیجئے گا اور میرا چینل کو لازمی سبکرائب کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ